السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام اتر پردیش کے پرتاب گڑھ سے بہت افسوسناک اور دردناک خبر سامنے نکل کر آ رہی ہے آٹھ جون دوہزار چوبیس کو پرتاب گڑھ سے دردناک خبر سامنے نکل کر آئی کہ جمعیت علماء ہند کے بڑے اہدے دار اور ذمہ دار مشہور شخصیت حیرت مولانا فاروق صاحب کا کچھ شیطانوں نے قتل کر دیا ناظرین اکرام ہم آپ کو بتا دیں کہ جمعیت علماء ہند کے پرتاب گڑھ کے صدر مولانا فاروق صاحب کا زمینی ویواد کے چلتے ہوئے کچھ ظالموں نے قتل کر دیا ہے اس خبر پر پرتاب گڑھ کے مشہور و معروف شائر کانگریز کے راجصبہ سانسد عمران پرتاب گڑھی صاحب نے بھی اس خبر کو شیئر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ انہا للہ و انہا الہی راجعون پرتاب گڑھ زلے کی مشہور و معروف شخصیت مولانا فاروق صاحب کے قتل کی خبر بہت افسوسناک ہے عمران پرتاب گڑھی صاحب نے لکھا کہ زمینی ویواد میں جس طریقے سے قتل کیا گیا ہے وہ امن و امان کی صورتحال پر سوالیاں نشان ہیں میں مسلسل ان کے اہل خانہ سے بات کر رہا ہوں عمران پرتاب گڑھی صاحب نے کہا کہ انتظامی حکام سے بھی رابطے میں ہوں وہاں پر پولیس موقع پر موجود ہے لوگوں سے امن کی اپیل کی ہے انہوں نے کہا کہ انتظامیاں سخت کارروائی کا وعدہ کر رہی ہے میں خود بھی جلد ان کے گھر پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں ناظرین اکرام اس طریقے سے جناب مولانا فاروق صاحب کو شہید کر دیا گیا ہم آپ کو بتا دیں کہ حضرت مولانا فاروق صاحب ایک علمی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں حضرت کے تین بیٹے ہیں تینوں ہی دارالوم دیوبن سے فارق ہیں جناب مفدی مامون رشید صاحب اور حضرت مولانا عرشد صاحب اسی طریقے سے حضرت مولانا اسعد صاحب اب یہ تینوں بیٹے حضرت مولانا فاروق صاحب کے بعد اللہ تبارک تعالی ان کو حمد عطا فرمائے اور تمام اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے اور مرحوم کو اللہ تبارک تعالی انصاف عطا فرمائے اللہ تبارک تعالی ان کو جنت الفردوس میں عالی سے عالی مقام نصیب فرمائے آپ سے بھی گزارش ہے کہ کمنٹ کے اندر حضرت رحمت اللہ علی کے لیے ایک دعائیہ ضرور لکھیں